اسلام علیکم ویلکم بیکٹی تاریو بلوگ تو آج میں نے لیا آدھے کلو کیمہ اور میرا ارادہ ہوا تھا آدھے کلو کیمہ کے کافتے بنانے کا تو میں نے اس کو ووش کرنا بھوش کرا اچھی طرح سے پانی میں دھویا اور مسل مسل کے دھویا اس میں جو ہے زہر سا بھی خون وغیرہ نہیں رہنا چاہیے یہ آدھے کلو گوش کا کیمہ ہے گائیں کے گوش کا کیمہ ہے تو میں نے اس کو خوب مسل مسل کے دھویا اور اس کا پانی بہنے دیا اس کو دھونے کے بعد پھر میں نے اس کو سائیڈ میں رکھا سائیڈ میں رکھ دیا خوش کونے کے لیے اس کا پانی نکلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور تاکہ اس کا پانی بھی نکل جائے اور جو خون وغیرہ ہو وہ سب بھی بھیجائے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کو خوش کونے کے لیے رکھا ہوا تھا پھر میں نے لیا تھا آٹھ سے دس لسن چھوٹے والے اور ادھرک کے دو تکڑے اور ایک چمچ پیسی مرچی نمک حضب زائقہ اور یہ آدھے کلو کیمے کو میں نے خوب اچھی طرح سے نچھوڑ کے اس کا پانی نکالا تاکہ اس کا جو پانی نکل جائے تو کیمے میں ذرہ سے بھی کیمے کے کفتے ٹوٹے نہ تو اس لیے اس کو اس طرح سے گھس گھس کے پانی نکالتے ہیں اس کا پھر پانی نکل جائے تو پھر پانی نکلنے کے بعد یہ بھلکل کیمہ خوش کھو جائے گا اس کو سل میں رکھ کے پھر اس میں سل میں پیسنا شروع کریں گے اور یہ لسن میں نے جو لے سے آٹھ سے دس لسن تھوڑا سے ادھرک ایک چمچ پیسے مرچی نمک حضب زائقہ تو یہ تین چیزیں تو ہو گئیں اور یہ کیمہ ہے اس کو اب ہم پیسنا شروع کر دیں گے پیسنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کیمہ رکھیں اور اس کو بٹے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کھیشتے جائیں یعنی کہ پیچھے سے آگے کھیشتے جائیں اور آپ اس طرح سے پیسیں گے تو آپ کی کوفتے بلکل بھی نہیں پیسیں گے ورنہ اگر آپ جدی جدی میں پیسیں گے تو آپ کے کوفتے ضرور ٹوٹیں گے اور بکھر جائیں گے دیل میں تو اس لیے اس کو اس طرح پیسیں گے پیچھے سے آگے کریں گے اور سارا جو ہے کیمہ پیستا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے سارے کیمہ کو اسی طرح پیسیں گے لسن ادھرک بھی اس کے ساتھ پیس جائے گا اور بہت زبردستا ٹیسٹ آئے گا بلکل طریقہ میں نے سارا اس میں ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے پیسنا ہے ساری ویڈیو میں اس کی بلکل بھی نہ کریں آپ بلکل اس کی ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو بلکل اچھے سمجھ آ جائے گا کہ سل میں کس طرح سے پیستے ہیں گرنڈر مشین میں تو بلکل کوئی زائقہ نہیں آتا تو اس لیے بٹے میں آپ سل بٹے میں پیسیں تو بلکل اسی طریقے سے پیسیں ملکل پڑھ سوٹیں۔ اب سارا کیما پھس چکا ہے اور یہ اب دیکھیں اتنا باری خونکوں کو ہے ہم دوبارہ پیسیں گے یہ آدھے کلو کیمہ دوبارہ پیسے گا آپ پیچھے سے آگے کھیچتے جائیں گے اور اس کی دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے پیستا جائے گا اب یہ پیچھنے کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بارک ہو چکا ہے اس طرح سے اس کا کلر آنے لگ جائے گا اور یہ کم مسائلے میں بہت زوردست جائے گا اب یہ پیچھے سے آگے کھیچتے جائیں اور اس کو سلوٹے میں پیستے جائیں اب یہ دیکھیں یہ پیس چکا ہے سارا اور یہ بلکل زبردست کا کلر آیا ہے آرام رام سے پیچھنے سے بلکل زبردست کا کلر بھی آئے گا اور بلکل بارک پیست جائے گا اور میں آپ کو چیک بھی کراتی ہوں بلکل بارک ہو چکا ہے آپ کو بل سائی سمجھ نہیں آرہا ہوگا تو میں دوبارہ سے اس کو سائی سے دکھاتی ہوں یہ بلکل بارک ہو چکا تھا اور اس کے بلکل کوفتے زردست سے بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کے اس کی گارنٹی ہے یہ دیکھیں بلکل بارک ریشو کی طرح بلکل بارک پیست چکا ہے یہ آپ کی مشینوں سے زیادہ سل میں زیادہ زائقہ ہوتا ہے تو بلکل بارک ہو چکا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت زبردست آئے تھا بھائیوں کو سب کو بہت پسند آئے تھا اب ہم اس کو سارے کو لیں گے کیمے کو اور بلکل کشک کی رکھیں گے اس میں کوئی پانی نہیں دلے گا بلکل یہ کشک رہے گا اس کو پیالے میں میں نے ٹوکری میں نکالا ٹوکری میں نکالنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا دھنیا اور حری مرچی کٹی بھی دلے گی اس کو کٹی بھی اس کے اوپر دالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے میش کریں گے اچھے طرح سے ملائیں گے اس کو تاکہ اس میں جو ہے تھوڑی خوبصورتی آجا ہے دھنیا اور حری مرچی کے وجہ سے تو تین چیزیں تو پہلے مل چکی تھی پرسی میرچی نمک اور ادھک لسن مل چکا ہے اور یہ دو چیزیں اور یہ ہو گئی دھنیا اور ہری میرچی تین دو پانچ چیزیں ہو گئی ہیں اور کیمہ تو ایک اور چھٹی چیز ہے تو اب اس میں ایک اور چیز ایٹ کرنی ہے اب وہ میں آگے چل کے بتاؤں گی پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے مش کرنے کا طریقہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کے ملاتے ہیں تاکہ اس میں جو تھوڑا وہ ذائقہ ہو سب مل جائے اب یہ جو ہے ساتوی چیز جو ہے ساتوی چیز جو ہے بیسن دلے گا اس میں چار سے پانچ چمچ بیسن کے دلیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے تاکہ یہ جو ذرا سا بھی بلکل کیمہ جو ہے ٹوٹے نہ بلکل بھی کافتے ٹوٹے نہیں تو اس لیے اس میں ہو گئی سات چیزیں سات چیزیں ملا کر آپ بلکل کافتہ تیار کر سکتے ہیں بلکل زیادہ سامان بلکل نہیں دلتا زیادہ سامان دلتا ہے تو کافتے بکھر جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کچھ مسالیں مل گئے ہیں اب اس کو کیمہ کو لیں گے اور ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی مدد سے ہی یہ گول گول بننا شروع جائیں گے اس کو اس طرح سے دباتے جائیں گے اور چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے کافتے ہو یا بڑے کافتے ہو جس سائز کے آپ کو بنانے ہیں بکتہید میں آپ جس طرح سے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور اب اس کو میں سائٹ میں رکھ دوں گے اور پھر اور سارے کافتے بنانا سٹارٹ کر دوں گے دوسرا پھر میں نے لیا دوسرا دوسرا کافتہ بھی اس بلکل اسی طرح بنے گا اس کو اسے سائٹ سے دباتے جائیں گے اور یہ گول کی شکل میں بن جائے گا اسی طرح سارے کافتے بنا لیں گے تو اب میں سارے کافتے بناؤں گی اسی طرح سے اس کا شیپ بلکل صحیح ہو جاتا ہے اسی طرح سے بنانے کے بعد اگر آپ کو کافتے بنائے تو آدھے کلوں میں آپ کی یا کافتے بنانا سکتا ہوں میرے کو بیس میں پڑھا ٹھائی کافتے میں پہلوں کو اپنے موگن سے دوسرا ۔ اگر آپ کو فرائے کافتے رحموں کو کیا سٹارٹ کرندھیں تو ماما بتاتی ہے کہ چاہ 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 کرے سے اچھے گفتے بنتے ہیں اور یہ ت سکھ جائیں گے تو ان کے سائد میں کر دیں گے تاکہ یہ دھینی آزم کر دیں گے تاکہ یہ زیادہ جہلے نہیں اور دھینی آزم کرنے کے بعد سائد میں کفتے ڈالیں گے اب جو سکھ چکے ہیں ان کو پلیٹ میں نکال دیں گے گلاب جامون کی بنائی گولگول بنیں گے اور سارے کفتوں کو آپ ڈال کر سائد سے گیج دیں گے یہ تیل جو ہے بلک اچھا سکھ چکا ہے دھینی ہاتھ میں ہی یہ سکھنے لگ جائیں گے جلد جلدی ان کو پلٹیں گے تو کس سے مت پلٹیں گے صرف چھوری کی مدد سے پلٹیں گے اور کوئی چمچ وغیرہ نہیں لگائیں گے اس میں چھوری کی مدد سے کنارے کنارے سے پلٹیں گے ان کو گول شیب بلکل براور رہتا ہے اگر آپ بار بار چمچ سلائیں گے تو آپ کے کفتے توٹ جائیں گے سکھنے کے بعد پلٹیں گے دیکھیں یہ کتنے گفتہ لگ رہے ہیں اور یہ دھینی آج میں ہی سکھیں گے اب یہ سکھ چکا ہے ایک طرف سے سکھ چکا ہے تو ان کو گول گول گھوماتے رہیں گے کیونکہ ان کی گول ہوتے ہیں تو ان کو چار طرف سے گول گھوماتے رہیں گے ہر طرف سے سکھنا پڑتا ہے محنت کا پھل تو مل چکا ہے تو اب یہ کفتے بن چکے ہیں بلکل زبردست زائکے دار اور گول گولا جابون کی طرح پر یہ زبردست ہیں سب نے مزے سے کھائے اس کو میں نے نکالا پلیٹ میں اور پلیٹ میں نکال کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اتنے پیارے اتنے خوبصورت بنے ہیں اس کو کھا کے تو بہت مزے آیا تو پلیس لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو ملتے رہیں بائی